ایک تواف کا خط پندت جہرلال نہرو اور قائد عظم محمد علی جناح کے نام مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کسی تواف کا خط نہ ملا ہوگا یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج تک آپ نے میری اور اس کماش کی دوسری عورتوں کی صورت بھی نہ دیکھی ہوگی یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ خط لکھنا کس قدر مایوب ہے اور وہ بھی ایسا کھلا خط مگر کیا کروں حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کا تقاضی اتنا شدید ہے کہ میں یہ خط لکھے بغیر نہیں رہ سکتی یہ خط میں نہیں لکھ رہی ہوں یہ خط مجھ سے بیلا اور بطول لکھوا رہی ہیں میں ست کے دل سے معافی چاہتی ہوں اگر میرے خط میں کوئی فکرہ ناگوار گزرے اسے میری مجبوری پر محمول کیجئے گا بیلا اور بطول مجھ سے یہ خط کیوں لکھوا رہی ہیں یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں اور ان کا تقاضی اتنا شدید کیوں ہیں یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں گبرائیے نہیں میں آپ کو اپنی گنہونی زندگی کی تاریخ سے اگاہ نہیں کرنا چاہتی میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کب اور کن حالات میں تواف بنی میں کسی شریفانہ جذبے کا سہارا لے کر آپ سے کسی جھوٹے رحم کی درخواست نہیں کرنے آئے ہوں میں آپ کے دردمند دل کو پہنچان کر اپنی صفائی میں جھوٹا افسانہ محبت نہیں گھڑنا چاہتی اس خط کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو توافیت کے اسرار و رموز سے اگاہ کروں مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا میں صرف اپنے متعلق چند ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں جن کا آگے چل کر بیلہ اور بطول کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے آپ لوگ کئی بار ممبئی آئے ہوں گے جناس صاحب نے ممبئی کو تو بہت دیکھا ہوگا مگر آپ نے ہمارا بزار کاہے کو دیکھا ہوگا جس بزار میں میں رہتی ہوں وہ فارس روڈ کہلاتا ہے فارس روڈ گرانٹ روڈ اور مدھنپورا کے بیچ میں واقع ہے گرانٹ روڈ کے اس پار لمنگٹم روڈ کے اوپر ہاؤس اور چپاٹی میرن ڈرائیور اور فورڈ کے علاقے ہیں جہاں بمبئی کے شرفار رہتی ہیں مدھنپورا میں اس طرف غریبوں کی بستی ہے فارس روڈ ان دونوں کے بیچ میں ہے تاکہ امیر اور غریب میں اس سے یقسام مستفید ہو سکیں گو فارس روڈ پھر بھی مدھنپورا سے زیادہ قریب ہے کیونکہ ناداری میں اور توائفیت میں ہمیشہ کم فاصلے رہتی ہیں یہ بزار بہت خوبصورت نہیں ہے اس کے مکین بھی خوبصورت نہیں ہے اس کے بیچوں بیش ٹرام کی گرگرہت شب و روز جاری رہتی ہے جہاں بھر کے آوارہ کتے اور لونڈے اور شہدے اور بیکار اور جرائم فیشہ مخلوق اس کی گلیوں کا تواف کرتی نظر آتی ہیں لنگڑے، لولے، عباش، مدھکوک، تماشبین، آتشک اور سوزاک کے مارے ہوئے کانے گنجے، کوکین باز اور جیب کترے اس بزار میں سینہ تان کر چلتے ہیں غلیز ہوتل، سلے ہوئے فٹپات، کچرے کے ڈھیروں پر بنبناتی ہوئی لاکھوں مکیاں لکڑیوں اور کوئلوں کے افسردہ گودام، پیشاور دلال اور باسی ہار بیچنے والے کوک شاتر اور ننگی تصویروں کے دکاندار، چینی حجام اور اسلامی حجام اور لنگوٹے کس کرگھلیاں بکنے والے پہلوان ہماری سماجی زندگی کا سارا کورا کرکٹ آپ کو فارس روڈ پر ملتا ہے ظاہر ہے آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی شریف آدمی ادھر کا رخ نہیں کرتا شریف آدمی جتنے ہیں وہ گرانٹ روڈ کے اس پار رہتے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ شریف ہیں وہ ملبار ہل پر قیام کرتے ہیں میں ایک بار جناس صاحب کی کوٹھی کے سامنے سے گزری تھی اور وہاں میں نے جھک کر سلام بھی کیا تھا بطول بھی میرے ساتھ تھی بطول کو آپ سے جناس صاحب جس قدر عقیدت ہے اس کو میں کبھی ٹھیک طرح سے بیان نہ کر سکوں گی خدا اور رسول کے بعد دنیا میں اگر وہ کسی کو چاہتی ہے تو وہ صرف آپ ہیں اس نے آپ کی تصویر لاکٹ میں لگا کر اپنے سینے سے لگا رکھی ہے کسی بوری نیت سے نہیں بطول کے عمر ابھی صرف گیارہ سال ہے چھوٹی سی لڑکی ہی تو ہے گو فارس روڈ والے ابھی بھی اس کے متعلق برے برے ارادے کر رہے ہیں مگر خیار وہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی تو یہ فارس روڈ جہاں میں رہتی ہوں فارس روڈ کے مغربی سرے پر جہاں چینی حجام کی دکان ہے اس کے قریب ایک اندیری گھلی کے موڑ پر میری دکان ہے لوگ تو اسے دکان نہیں کہتے مگر خیر آپ دھنا آدمی ہے آپ سے کیا چھپاؤں گی یہی کہوں گی وہاں پر میری دکان ہے اور وہاں پر میں اس طرح بیوپار کرتی ہوں جس طرح بنیاں سبزی والا پھل والا ہوتل والا موٹر والا سینما والا کپڑے والا یا کوئی اور دکاندار بیوپار کرتا ہے اور ہر بیوپار میں گہہ کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے فائدے کا بھی سوچتا ہے میرا بیوپار بھی اسی طرح کا ہے فرق صرف اتنا ہے میں بلیک مرکیٹ نہیں کرتی اور مجھ میں اور دوسرے بیوپاروں میں کوئی فرق نہیں یہ دکان اچھی جگہ پر واقع نہیں ہے یہاں رات تو کیا دن کو بھی لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اس اندیری گھلی میں لوگ اپنی جبے خالی کر کے جاتے ہیں شراب پی کر جاتے ہیں جہاں بر کی گالیاں بگتے ہیں جہاں بات بات پر چھرا زنی ہوتی ہے دو ایک خون دوسرے تیسرے روز ہوتے رہتے ہیں غرض یہ کہ ہر وقت جان زیک میں رہتی ہے اور پھر میں کوئی اچھی تواف نہیں ہوں کہ پون جا کر رہوں یا ورلی پر سمندر کے کنارے ایک کوٹھی لے سکوں میں ایک بہت ہی معمولی درجے کی تواف ہوں اور اگر میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں لیکن اب دس سال سے اسی شہر بمبئی میں ہوں اسی فارس روڈ پر اسی دکان میں بیٹھی ہوں اور اب تو مجھے اس دکان کی پگڑی بیچے ہزار روپے تک ملتی ہے حالانکہ یہ جگہ کوئی اتنی اچھی نہیں فضاء متافن ہے کیچڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں اور خارج زدہ کتے گھبرائی ہوئے گھاکوں کی طرف کاٹ کھانے کو لپکتے ہیں پھر بھی اس جگہ کی پگڑی مجھے چھ ہزار تک ملتی ہے اس جگہ میری دکان ایک منزلہ مکان میں ہے اس کے دو کمرے ہیں سامنے کا کمرہ میری بیٹھک ہے جہاں میں گاتی ہوں ناچتی ہوں گھاکوں کو رجاتی ہوں پیچھے کا کمرہ ببرچی خانے حوصل خانے اور سونے کے کمرے کا کام دیتا ہے یہاں ایک طرف نل ہے ایک طرف ہنڈیا ہے اور ایک طرف ایک بڑا سا پلنگ ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پلنگ ہے اس کے نیچے میرے کپڑوں کا سندوق ہے باہر والے کمرے میں بجلی کی روشنی ہے لیکن اندر والے کمرے میں بلکل اندیرہ ہے مالک مکان نے برسوں سے کلی نہیں کرائی اور وہ کرائے گا بھی نہیں اتنی فرصت کسے ہے میں تو رات بر ناچتی ہوں گھاتی ہوں اور دن کو وہی گھاؤ تکیا پر سر ٹیک کر سو جاتی ہوں بیلا اور بطول کو پیچھے کا کمرہ دے رکھا ہے اکثر گاہک جب ادھر مو مدھونے کے لیے جاتے ہیں تو بیلا اور بطول پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہیں جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں میرا یہ خط بھی وہی کہتا ہے اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گناہگار بندی آپ کی خدمت میں یہ گستاخی نہ کرتی جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی جانتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے گا پھر بھی مجبور ہو کہ یہ خط لکھ رہی ہوں کیونکہ بیلا اور بطول کی مرضی یہی ہے شاید آپ کیاس کر رہے ہوں گے کہ بیلا اور بطول میری لڑکیاں ہیں نہیں یہ غلط ہے میری کوئی لڑکی نہیں ہے ان دونوں لڑکیوں کو میں نے بزار سے خریدا ہے جن دنوں ہندو مسلم فساد زوروں پر تھا کرانٹ روڈ فارس روڈ اور مدن پورا پر انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا ان دنوں میں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے تین سو روپے کے عوض خریدا تھا یہ مسلمان دلال اس لڑکی کو دہلی سے لایا تھا جہاں بیلا کے ماں باپ رہتے تھے بیلا کے ماں باپ رولپنڈی میں راجہ بزار کے اقب میں پونچ ہاؤس کے سامنے کی گلی میں رہتے تھے متوسط طبقے کا گھرانا تھا شرافت اور سادکی گھٹھی میں پڑی تھی بیلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹھی تھی اور جب رولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندووں کو تہتے کرنا شروع کیا تھا اس وقت بیلا چوتھی جماعت میں پڑتی تھی یہ بارہ جولائی کا واقعہ ہے بیلا اپنے سکون سے پڑھ کر گھر واپس آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے اور دوسرے ہندووں کے گھروں کے سامنے ایک جمع غفیر دیکھا یہ لوگ مسلح تھے اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے لوگوں کو ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کر رہے تھے بیلا نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دھم توڑتے ہوئے دیکھا گہشی مسلمانوں نے اس کے پستان کاٹ کر پھینک دیئے تھے وہ پستان جن سے ایک ماں کوئی ماں ہندو ماں یا مسلمان ماں عیسائی ماں یا یہودی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور انسانوں کی زندگی میں کائنات کی وسط میں تخلیق کا ایک نیا باپ کھلتی ہے وہ دودھ برے پستان اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ کارڈ ڈالے گئے کس نے تخلیق کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا کسی ظالم اندھیرے نے ان کی روحوں میں یہ سیائی بردی تھی میں نے قرآن پڑا ہے اور میں جانتی ہوں کہ روحلپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا وہ انسانیت نہیں تھی وہ دشمنی بھی نہیں تھی وہ انتقال بھی نہیں تھا وہ ایک ایسی سعادت بہرہمی بزدلی اور شیطانیت تھی جو تاریخ کے سینے پر پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے بیلا اب میرے پاس ہے مجھ سے پہلے وہ داڑی وارے مسلمان دلال کے پاس تھی بیلا کی عمر بارہ سال سے زیادہ نہیں تھی جب وہ چوتھی جماعت میں پڑتی تھی اپنے گھر میں ہوتی تو آج پانچوی جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی پھر بڑی ہوتی اور اس کے ماں باپ اس کا بیعہ کسی شریف گرانے کے غریب سے لڑکے سے کر دیتے وہ اپنا چھوٹا سا گھر بساتی اپنے خاون سے اپنے ننے ننے بچوں سے اپنے گریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لیکن اس نازک کلی کو بے وقت خزا آ گئی اب بیلا بھرہ برس کی نہیں معلوم ہوتی اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی زندگی بہت بھوڑی ہے اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے انسانیت کی جو تلخی ہے یا اس کا جو لہو ہے موت کی جو پیاس ہے قائد آزم صاحب شاید اگر آپ اس کو دیکھ سکیں تو شاید اس کا اندازہ نہ کر سکیں ان بیاسرہ آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکیں آپ تو شریف آدمی ہیں آپ نے شریف گھرانے کی معصوم لڑکیاں تو دیکھی ہوں گی ہندو لڑکیوں کو مسلمان لڑکیوں کو شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ ساری انسانیت کی امانت ہے ساری دنیا کی مراث ہے جو اسے مٹاتا ہے اسے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی خدا خوف نہیں کر سکتا بطول اور بیلا دونوں سگی بہنوں کی طرح میرے ہاں رہتی ہیں بطول اور بیلا سگی بہنیں نہیں ہیں بطول مسلمان لڑکی ہے بیلا نے ہندو گھرانے میں جنم لیا ہے آج دونوں فارس روڈ پر ایک رنڈی کے گھر میں بیٹھی ہیں اگر بیلا رولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جلندر کے ایک گاؤں کھیم کرن کے ایک پتھان کی بیٹی ہے بطول کے باپ کی ساتھ بیٹیاں تھی تین شادی شدہ اور چار کماریاں بطول کا باپ کھیم کرن کا ایک معمولی کاشتکار تھا غریب پتھان لیکن غیور پتھان جو دیوں سے کھیم کرن میں آ کے بس گیا تھا جھاتوں کے اس گاؤں میں یہی تین چار گھر پتھانوں کے تھے یہ لوگ جس آمنو آشتی سے رہتے تھے شاید اس کا اندازہ پندت جی آپ کو اس عمر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہ تھی یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے صدیوں سے جب مہاراجہ رنجید سنگھ نے انان حکومت سنبھالی تھی کسی مومن نے اس گاؤں میں آزان نہ دی تھی ان کا دل عرفان سے روشن تھا لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھی اور پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا کہ لبواہ کرنے کی ہمت نہ تھی بطول اپنے باپ کی چہیتی لڑکی تھی ساتوں میں سب سے چھوٹی تھی سب سے پیاری سب سے حسین بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے مہلی ہوتی ہے پندت جی آپ خود کشمیر النسل ہیں فنکار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈیر میں گھڑ مڈ ہو کر اس طرح پڑی ہے کہ آپ کا پرک کرنے والا کوئی شخص کوئی شریف آدمی اب مشکل سے ہی ملے گا اس گندگی میں گھلے سڑے مار دھاڑی گھن موچوں والے ٹھیکے دار ناپاک نگاہوں والے چور بزاری ہی نظر آتے ہیں بطول بلکل ہی انپڑ ہے اس نے صرف اجناس صاحب کا نام سنا تھا پاکستان کو ایک اچھا تماشا سمجھ کر اس نے نعرے لگائے تھے جیسے تین چار برس کے ننے بچے گھر میں انقلاب زندہ بات کرتے پھرتے ہیں گیارہ برس کی ہی تو ہے انپڑ بطول وہ چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی ہے ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لائیا تھا میں نے اسے پانچ سو روپے میں خرید لیا اس سے پہلے وہ کہاں تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی ہاں لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بہت کچھ کہا اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جائے بطول بھی اگنیم پاگل ہے اس کے باپ کو جاتو نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ ہندو تہذیب کے پچھلے چھ ہزار برس کے چھلکے اتر گئے ہیں اور انسانی بربریت اپنے وحشی ننگے روپ میں سب کے سامنے آ گئی ہے پہلے تو جاتو نے اس کی آنکھیں نکال لیں پھر اس کے موں میں پشاپ کیا اور پھر خلق کو چھیر کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں کے ساتھ موں کالا کیا اسی وقت اس کے باپ کی لاش کے سامنے ریہانہ گلدھرکشا مرجانہ سوہن اور بیگم ایک ایک کر کے وحشی انسان نے اپنے مندر کی مورتیوں کو ناپاک کیا جس نے انہیں زندگی عطا کی جس نے انہیں لوریاں سنائی تھی جس نے ان کے سامنے شرموں اجز سے اور پرکیزگی سے سر جکا دیا تھا ان تمام بہنوں ماں اور بہووں کے ساتھ زنا کیا ہندو دھرم نے اپنی عزت کھو دی تھی اپنی رواداری تباہ کر دی تھی اپنی عظمت مٹا دی تھی آج راگوید کا ہر منتر خاموش تھا آج گھرنت صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا آج گیتہ کا ہر اشلوک زخمی تھا کون ہے جو میرے سامنے اجنتہ کی مصوری کا نام لے سکتا ہے اشوب کے کتبے سنا سکتا ہے ایلورا کے سنمزادوں کے گن گھا سکتا ہے بطول کے بے باس پنچھے ہوئے ہوتوں اس کی باہوں پر وحشی درندوں کے دانتوں کے نشان اور اس کی بری ہوئی ٹانگوں کے ناہمواری میں تمہاری اجنتہ کی موت ہے تمہارے ایلورا کا جنازہ ہے تمہاری تہزیب کا کفن ہے آو آو میں تمہیں اس خوبصورتی کو دکھاؤ جو کبھی بطول تھی آج مطافن لاش کو دکھاؤ جو آج بطول ہے جذبے کی روح میں بہ کر میں بہت کچھ کہ گئی شاید یہ سب مجھے نہ کہنا چاہیے تھا شاید اس میں آپ کی سب کی ہے شاید اس سے زیادہ ناگوار باتیں آپ سے اب تک کسی نے نہ کی ہوں گی نہ سنائی ہوں گی شاید آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے شاید تھوڑا بھی نہیں کر سکتے پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں اور شاید ایک تواف کو بھی اپنے رہنماؤں سے پوچھنے کا یہ حق ضرور ہے کہ اب بیلا اور بطول کا کیا ہوگا بیلا اور بطول دو لڑکیاں ہیں دو قومیں ہیں دو تہذیبیں ہیں دو مندر ہیں دو مسجدیں ہیں بیلا اور بطول آج کل فارس روڈ پر ایک رنڈی کے ہاں رہتی ہیں جو چینی حجام کے بغل میں ایک دکان کا دندہ چلاتی ہے بیلا اور بطول کو یہ دندہ پسند نہیں میں نے انہیں خریدا ہے میں چاہوں تو ان سے یہ کام لے سکتی ہوں لیکن میں یہ سوچتی ہوں یہ کام نہیں کروں گی جو روالپرنڈی اور جلندر نے ان کے ساتھ کیا میں نے انہیں اب تک فارس روڈ کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے پھر بھی جب میرے گاہک پچھلے کمرے میں جا کر اپنا مود ہاتھ دھونے لگتے ہیں اس وقت بیلا اور بطول کی نگاہیں مجھ سے کہنے لگتی ہیں مجھے ان نگاہوں کی تاب نہیں میں ٹھیک طرح سے ان کا سندیسہ بھی آپ تک نہیں پہنچ سا سکتی ہوں آپ کیوں نہ خود ان نگاہوں کا پیغام پڑھ لیں پندت جی میں چاہتی ہوں کہ آپ بطول کو اپنی بیٹی بنا لیں جناح صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی دخترے نیک سمجھیں ذرا ایک دفعہ انہیں اس فارس روڈ کے چنگل سے چھڑا کر اپنے گھر میں رکھیں اور ان لاکھوں روحوں کا نوحہ سنیے یہ نوحہ جو نوہ کھالی سے روالپنڈی طلق اور بھرت پور سے گمبئی تک گونج رہا ہے کیا صرف گورنمنٹ ہاؤس میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی یہ آواز سنیں گے آپ آپ کی مخلص فارس روڈ کی ایک تبائف